اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی آج سپریم کورڈ پاکستان میں دو بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے سینیٹر فیصل بارڈا جنہوں نے ایک نیوز کانفرنس کے ذریعے سپریم کورڈ کے عالی ججز اور ہائی کورڈ کے ججز کا نام لے کے خاص طور پر جسٹس اتھا من اللہ اور جسٹس بابر ستار کچھ ایسی قابل اعتراض باتیں کی زمات لگائے اور پھر بڑے دھمکیاں میز رویہ اپنایا تھا ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی کی سماعت کا آج پہلا دن تھا سپریم کورڈ پاکستان کے تین نکلی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے ان کے سامنے آج سینیٹر فیصل بارڈا پیش ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ایمین اے مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ آج پیش ہوئے اور مصطفیٰ کمال جن کا تعلق ایم کیم سے ہے انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہیں سپریم کورڈ سے کیونکہ مصطفیٰ کمال نے بھی اسی روز ہی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے ججز کو حدف تنقید بنایا تھا بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی تھی اور سینیٹر فیصل بارڈا کی اس پریس کانفرنس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی بڑے جارہانہ انداز سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور دیگر سینیٹرز نے عدلیہ پر بڑے رقیق حملے کیے اور ان کو ان کا ماضی یاد دلایا زیری بات ہے انہی کا یاد دلائیں گے اپنوں ماضی تو انہوں نے یاد نہیں دلانا تھا بارال اس تمام صورتحال کے اندر اب یہ توہین عدالت کی کاروائی کا بقاعدہ آغاز ہوا ہے تو آج مصطفیٰ کمال جو ایمینے ہیں انہوں نے بقاعدہ غیر مشروط طور پر موفی مانگ لی ہے اور ان کی طرف سے ایڈوکیٹ فروغ نصیم پیش ہوئے بیریسٹر فروغ نصیم پیش ہوئے جو کہ سابق وزیر قانون بھی ہیں اور یہ وہ سابق وزیر قانون ہیں جنہوں نے چیپ جسٹس قاضی فائلسہ جب وہ جسٹ تھے تو ان کے خلاف حکومت کے بہاں پہ ایک ریفرنس میں ریفرنس بھی دائر ہوا تھا تو یہ آج کی کاروائی ایک توہین عدالت کی ایک بڑی کاروائی تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسری جو اہم خبر ہے وہ جسٹس اتر منلہ سپریم کورٹ کے معزز جج نے اپنا ایک اختلافی نوٹ دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس میں نیب ترامیم کیس میں جو اپیلیں حکومت کی لگی تھی ان اپیلوں کی براہ راز لائیو ٹیلیویجن نشیات کے خلاف فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پخت انخواہ کی طرف سے درخواست کی گئی تھی کہ نیب ترامیم کیس میں جو حکومتی اپیلیں ہیں ان کی براہ راز نشیات کی جائیں تو سپریم کورٹ نے ان کی وہ درخواست مسترد کر دی تھی چار ایک کی اکثریت سے یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فریصہ اور دیگر تین ججوں نے کہا تھا کہ یہ لائیو نشیات نہیں ہو سکتی جس پہ جسٹس اتب منیلا نے اختلاف کیا تھا تو جو چار ججز لائیو نشیات نہ ہونے کا جو فیصلہ تھا اس کی تفصیلی وجوہات کچھ دن پہلے ہی جاری کی گئی تھی جس میں مختلف وجوہات بتائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ شاید یہ پبلک ایمپورٹنس کا معاملہ نہیں ہے اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پہلے جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پخت انخواہ ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو خیبر پخت انخواہ کی صوبائی حکومت ہے وہ اس کے بنیادی حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں اور پھر کچھ دیگر وجوہات بھی بتائی تھی تو آج جسٹس اتب منیلا کا جو تفصیلی نوٹ ہے اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کیوں لائیو نشیات کے حق میں اختلاف کیا تھا اپنے ساتھی ججزوں سے تو اس کا تفصیلی نوٹ بھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کہ توہینی عدالت کیس کی آج سپریم کورٹ میں کاروائی ہوئی ہے سینیٹر فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ دونوں پیش ہوئے مصطفیٰ کمال کی طرف سے بیسٹر فروغ نصیم نے غیر مشروع معافی مانگی ہے مگر عدالت نے ان کی معافی باقاعدہ قبول نہیں کی اور جو شوکاز نوٹس تھا وہ ابھی واپس نہیں لیا اور ان کو مزید وقت دیا ہے جبکہ دوسری طرف سینیٹر فیصل وارڈا کے مکیل جو تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی اس کے باوجود بھی وہ شوکاز نوٹس جو جاری ہے اس کی واپسی کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا تو اس ساری کاروائی کے اندر جو بھی معاملات ہوئے ان کی تفصیلات تو آپ کو بتائیں گے کیونکہ چیف جسٹس نے کوئی بڑے اہم ریمارکس بھی دی ہیں اس ساری سماعت کے دوران اور ان کو میڈیا سے وہی روایتی گلا شکوا بھی رہا ہے مگر اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ فوری طور پہ اس کیس کو ڈیسائیڈ تو نہیں کریں گے مگر اس میں ایک موقع دیا گیا ہے سینیٹر فیصل وارڈا کو کہ وہ سوچ لیں سمجھ لیں اگر وہ غیر مشہود معافی مانگتے ہیں یا نہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس ساری باتوں سے پہلے جو سب سے ایک دلچسپ جو پہلو تھا آج کی سپریم کورٹ کی توہین عدالت کی کاروائی کا اس میں پارلیمنٹ کے عراقین جو ہیں کافی تعداد میں آج سینیٹر فیصل وارڈا کے ساتھ اظہار یکچہتی کے طور پہ آئے تھے اچھا یہ اظہار یکچہتی کس لیے تھا مطلب ایک سرسدان ہے اس پہ توہین عدالت کا اجزام ہے وہ ایک ملزم ہے اس کو شوقات جاری کیا گیا ہے مگر ہم نے دیکھا کہ نون لیک بھی سینیٹرز بھی بڑی تعداد میں سینیٹر فیصل وارڈا کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے آج سپریم کورٹ میں موجود تھے ایک بڑا ہی ایک عجیب میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک باب ہے کہ ایک توہین عدالت کا ملزم جس نے عدلیہ کے خلاف ایسی زبان درازی کی ہے جس پہ اس کے خلاف بقاعدہ کروائی شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے عراقین اظہار یکچہتی کر رہے ہیں اور وہ عراقین جو سیاسی جماعتیں جو عدلیہ کا حال ہی میں نون لیک کو دیکھ لیں انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں انہوں نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا تو وہ بھی آج سینیٹر فیصل وارڈا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ایسے سینیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس کے حوالے سے نہ تو نون لیک اور نہ ہی پیپلز پارٹی کھلم کھلا یہ اطراف کرتی ہے کہ یہ ہم نے ان کو سینیٹر میں لیا ہے وہ ہمیشہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں اور جو جو کھل کے بات ہوتی ہے اور جو ساروں کو پتہ ہے کہ سینیٹر فیصل وارڈا پارلیمنٹ میں کیسے پہنچے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے بندے ہیں اور سیاسی جماعتیں مجبور ہیں ان کو وارڈ دے کے پارلیمنٹ میں لانے کے لیے اور شاید یہی وہ مقصد تھا سینیٹر وارڈا کو پارلیمنٹ میں لانے کا کہ جو مقصد اب ہمیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا اٹیک کرنا اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی سیاسدان ان پارٹیوں میں سے نون لیگ پیپلز پارٹی یا دیگر حکمران اتحاد میں سے یا پی ٹی آئی میں سے اگر کوئی شخص فوج کے اوپر یا اسٹابلشمنٹ کے اوپر ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے بھی تنقید کرے گا تو سینیٹر فیصل وارڈا کو ان پر چھوڑ دیا جائے گا وہ پل پڑیں گے اور یہی ہو رہا ہے اور اب عدلیہ کوئی ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا کریں مگر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو پارلیمنٹ سے آج آئے سینیٹر فیصل وارڈا جیسے میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی یتیم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور وہ بھی عدلیہ جیسے ادارے کے اخلاق ان کے نام بتانے اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ ایک شخص جس کو کوئی بھی پارٹی فقر کے ساتھ اپنا ٹکٹ دے کے پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہ رہی تھی اس شخص کے ساتھ کون سے سیاستدان ہیں جو کہ آج عدلیہ کے اوپر ہونے والے حملوں کے باوجود بھی اس ملزم کے ساتھ کھڑے ہیں جس پہ توہین عدالت کا الزام ہے ان کے نام اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ آج یہ جتنے لوگ بھی سینیٹر فیصل وارڈا کے ساتھ سپریم کورٹ میں آئے اور کھڑے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فارم سنتالیس کے بینیفیشریز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ممنون ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ میں لانے والے جو ہیں وہ سینیٹر فیصل وارڈا کے جو ہے وہ قائدین ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں تو ان لوگوں کا نام پڑھ دینا اور ریکارڈ پلانا ضروری ہے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جب وقت پڑا تو یہ بلکل سر کے بل چل کے سپریم کورٹ میں ایک ایسے شخص کا ساتھ دینے کے لیے آئے جس شخص نے عدلیہ پہ اور ججوں پہ حملے کیے اور ان کو توہین امیز رویہ کا نشانہ منایا سب سے پہلے جی مسلم لیگ نون کے ظلفکار علی بھٹی تھے پھر سینیٹر سہر کامران پھر عبدالقدوس بزنجو صحابق فزیرالہ بلوچستان سینیٹر طاہر سندو مسلم لیگ نون رانہ محمود الحسن پیپلز پارٹی پھر سینیٹر مسرور حسن پھر مصطفیٰ کمال ایمکی ایم وہ تو خیر آئی تھے انہوں نے تو معافی مانگ لی لیکن ان کے دیگر ایمکی ایم کے کچھ لوگ سینیٹر فیصل وڈا کے ساتھ کھڑے تھے کہ ڈاٹیو یعنی ایمکی ایم کے اپنے لیڈر نے معافی مانگ لی پھر جو لوگ ہو رہے سینیٹر منظور احمد کاکڑ جو باب پارٹی کے ہیں انہوں نے تو آنا ہی تھا پھر امن انوار الحق امن غلام ابباس پھر امن میاں خان امن احمد رضا امن گل اسکر خان پھر امن دانش کمار امن شمشیر علی مزاری پھر امن سمیر گلانی امن آسیہ اسحاق امن شاہد اسمان ام پی اے سریش کمار اور ارمغان سبحانی نونلی کے سینیٹر دوست علی اور پھر اس کے علاوہ سلیم مانڈی والا جیپٹی چوئیمن سینیٹر ماشاءاللہ وہ بھی آئے ہوئے تھے پھر اکیل انجم جو نونلی کے جو ابھی فارم سنتالیس کے اوپر اسلامباد سے جیت کے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے سینیٹر آمیر چستی فرہان چستی امنے محمد اقبال امنے سینیٹر صدرہ نصیرباد صدو رانہ ردر شریف تاہر اقبال امنے امین الحاک امنے جعوید حنیف موین آمیر امنے سید وسیم حسن اور سینیٹر عبدالقادر تو یہ تمام لوگ اور پھر ڈاکٹر اشد سینیٹر امکیم برحال یہ لوگ آج آئے ہوئے تھے اور ان لوگ نے سینیٹر بادا کسہ ازاری جگ جاتی کیا جب ان سے پرائیویٹلی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ازاری جگ جاتی کے لیے آئے ہیں تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ وہ آن در ایکارڈ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم سینیٹر فیصل بادا کے ساتھ کھرے ہیں یعنی اپنی حاضری لگانا ان کی مجبوری تھی کسی کو بتانا تھا کہ ہم سپریم کورڈ گئے بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں سپریم کورڈ کو دیکھنے آئے ہم دیکھنے آئے کیا ہو رہا ہے کمرہ عدالت کے اندر تو مطلب کہ کھل کے وہ یہ کیابنی پا رہے تھے اور اپنی حاضری بھی لگا رہے تھے تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا اور ہماری سیاسی جماعتوں کا اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن ہے کہ جس میں وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ ازاد امیدوار ہیں اور کسی پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان پارٹیوں کو بتا دیا کہ تم لوگوں کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا بندہ ہے اور یہ ہمارے بندے کے طور پر پارلیمنٹ میں آئے گا اور تم لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو ووٹ دو سینیٹر فیصل وارڈا آگئے تو یہ ہماری نون لیگ اور یہ ہماری پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں جنہوں نے ایسی مجبوری کے عالم میں سینیٹر فیصل وارڈا کو پارلیمنٹ میں لیا اور آج بھی مجبوری کے عالم میں ایمین ایز نے پتہ نہیں سپریم کورڈ میں میں کہیں حاضری اپنی لگوارے ہوں گے کہ ہم آگئے ہیں کیونکہ جب سینیٹر فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کی آج کورڈ کی رہی کے بعد تو اس پریس کانفرنس میں ہم بھی دو تین کچھ چہرے تھے جو کھڑے تھے اور یہ باقی تمام جو سینیٹرز اور ایمین ایز تھے یہ اس پریس کانفرنس میں کیمروں کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے تو شرمندہ بھی تھے شرم بھی آ رہی تھی لیکن آنا بھی ضروری تھا تو یہ ایک عجیب میں سمجھتا ہوں سیاسی دیوالیہ پن ہے اخلاقی دیوالیہ پن ہے ہمارے سیاستدانوں کا اور ان میں سے کوئی شک نہیں کہ بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے فارم پنتالیس کی مدد سے پارلیمنٹ میں آئے ہوں گے اور بڑے بڑے عجیب آپ دیکھیں سلیم ماندوی والا جو ہیں بڑے سینئر پالیٹیشن ہیں اور وہ بھی آ کے اپنی حاضر ارچہ یہ کوئی یہ بھی نہیں کھل کے کہہ رہا تھا کہ ہم ازاری ایک جاتی کے لیے ہیں وہ کہتے ہیں بھر دیکھنے آئے ہیں ہم سننے آئے ہیں کہ کیا ہے ایک توہینہ دالت کا ملزم ہے اگر پارلیمنٹیرین جو ہیں ایک ملزم کے ساتھ یوں کھڑی ہوں گی تو پھر پارلیمنٹ کا وقار پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے تو یہ مجرور نہیں کریں گے آپ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج صرف سینئر رضا ربانی رہ گئے جو کہ سیاستدانیں باقی تو سارے وہ جس کو کہتے ہیں نا آ رہے تھے حاضریاں لگا رہے تھے اور شاید حالات یہ ہو گئیں کہ سینئر رضا ربانی بھی دو چار آسو بھا کے پارٹی کی امانت سمجھ کے وہ بھی اپنی حاضریاں لگوا جاتے ہیں لیکن اینیوے یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا جو ہے نا چہرہ روشن کروایا کہہ سکتے ہیں ورنہ اس کا opposite لفظ بھی موجود ہیں تو یہ وہ ایک تاریخی موقع تھا جس میں ان سیاستدانوں نے وہی کیا جن سے ایسے کام کی توقع ہی کی جا سکتی تھی اب دوسرا کمرہ عدالت میں کیا ہوا تو ان عدالت کے حوالے سے وہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہیں کمرہ عدالت کے اندر آج چیف جسٹس نے سب سے پہلے تو ایک بات کی کہ جناب مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں یہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فیضی صاحب کے یہ ریمارکس ہیں جو ابھی ریپورٹ ہوئے ہیں اور وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں تو بہت برداشت کرتا ہوں مجھ سے زیادہ شاید کسی چیف جسٹس کو گالیاں نہیں پڑی سچی بات پوچھیں تو شاید وہ سچ کہہ رہے ہیں اب ہم چیف جسٹس یہ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو جھٹلا تو نہیں سکتے لیکن ہم ان کی وجہات جاننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں انہیں سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے میرے خیال میں ان کو سب سے زیادہ گالیاں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان سے توقعات بہت زیادہ تھی آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے حوالے سے لیکن وہ تمام توقعات جو ہے ان کے تیرہ جنوری کے اس فیصلے سے جو ہے وہ توقعات دفن ہو گئی لوگوں کی عوام کی ہم جیسوں کی کہ جب انہوں نے بلے کا نشان جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت سے چھین لیا جی ہم پی ٹی آئی کے تو اس کے آبیسلی پہ ہم لوگوں کو غصہ تو آیا ظاہری باتہ ہم پڑے لکھے لوگے ہم انہیں گالیاں تو نہیں دیتے ہم تو یہ تجزیہ ہی کر سکتے لیکن چیف جسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑی شاید یا تو وہ بہت ساری گالیوں کو امیجن کر رہے ہوں گے یا واقعی انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا لیکن اس میں حقیقت ہے کہ گالیاں پڑی ہیں بہت سے سوشل میڈیا پہ کمنٹس آئیں جس میں بڑی بڑی غلیز قسم کی گالیاں انہیں دی گئی ہیں اور میرے خیال میں یہ گالیاں پرانے چیف جسٹ صاحبان کو بھی ملتی رہی ہیں لیکن ان کو جو ملتی رہی ہیں وہ اس لیے بھی ملتی رہی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی توقع نہیں تھی ان لوگوں نے جو جنب باجہ جنب فیض کے ساتھ مل کے کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے تو بارہل گالیاں تو ضرور پڑی ہیں اور اس کی وجہ جو ہے اگر میرے خیال میں چیف جسٹ صاحبان کو بہتر بتا سکتے ہیں مگر انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ ان کو بہت زیادہ گالیاں پڑی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ضرور پڑی ہوں گی کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا ان سے لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ آج آج کی سماعت میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی مانگی تو وہ بھی ایک صفحے پر مشتمل معافی تھی اور وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کا معافی کا جو بیان تھا ان کے وکیل فروغ نصیم صاحب نے وہ پڑھ کے سنایا اور یہ سولہ مئی کو انہوں نے پریس کانفرس کی تھی اور انہوں نے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ وہ ریبہ کے بڑے خلاف ہیں سود کے خلاف ہیں ان کو یہ گلہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جو شریعت اپلیٹ بنچ میں جو اپیل آئی ہے وہ اپیل کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا معلوم نہیں مصطفیٰ کمال جو ہے اب ایمکیوم کی جو تاریخ جانتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی ایمکیوم کا لیڈر یہ ہے کہ ہم تو سود کے خلاف ہیں ہم تو جو ہیریبہ کے خلاف ہیں تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی جو ایمکیوم تھی اس میں جب بھتے لیے جاتے تھے لوگوں کو قتل کروایا جاتا تھا اور جس طرح کی دہشتگردی خاص طور پر بارہ مئی کوئی جلن مشرف کے ساتھ مل کے ہوئی معلوم نہیں اس وقت کے جو ایمکیوم کے لیڈران ہیں وہ اسلامک بینکنگ کرتے ہوں گے یا ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی ہو سکتا ہے وہ اپنے ان بینکوں میں اکاؤنٹ ہی نہ رکھتے ہو مصطفیٰ کمال صاحب اور ہو سکتا ہے اگر رکھتے بھی ہوں تو وہ سود نہ لیتے ہوں اس کے اوپر مگر بہرحال انہیں غصہ تھا سود کہا آپ کو بتائیں ہماری جو سیاست ہے اس میں اسلامی ٹچ بھی دینا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی کسی کو سیاسی مخالف کو یا کسی جج کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو بیچ میں اسلامی ٹچ دینا ضروری ہے تو میرے خیال میں ایمکیوم کی اگر تاریخ دیکھی جائے مصطفیٰ کمال کی اگر سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو ان کے موں سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کو بڑا دکھ تھا یا افسوس تھا کہ یہ سود لیا جا رہا ہے اور سود کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہاں اگر کوئی اور آدمی جو کہ غیر سیاسی ہے جس کی تاریخ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ یہ بات کرے تو وہ اس کی سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید یہ واقعی سنجیدہ ہو لیکن ایمکیوم کی جو تاریخ ہے اور جو مصطفیٰ کمال صاحب کی سیاسی تاریخ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سود کے اوپر ان کا کوئی غصہ تھا یا جذبات تھے یہ واضح ہے کہ یہ اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر اور یہ وہی مصطفیٰ کمال ہیں جنہوں نے ماضی میں اوپن لی میڈیا کو بھی بتایا تھا کہ وہ سیف ہاؤسز میں مذاکرات کرائے جاتے تھے ایمکیوم کے مختلف دھڑوں میں تو اب پتہ نہیں کون سے سیف ہاؤس میں ان کو اسٹابلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ والی پریس کانفرنس کرنی ہے یہ معلوم نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمکیوم یا ان کا کوئی بھی سیاسی قائد جو ہے اتنی بڑی پریس کانفرنس وہ بھی سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ کے ججوں کے خلاف کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملے بغیر کر سکتا ہے تو ایک تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو وضاعت دی ہے میرے خیال میں کہ ان کو بڑا گیلا تھا دکھ تھا تو یہ ان کا دکھ بھی ویسے مس پلیسٹ ہے کیونکہ شریعت اپلیٹ بینچ میں جو اپیلیں سیڈ بینک اور حکومت کی طرف سے دائر کی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں اور ویسے بھی پانچ سال کیا مدد دی گئی ہیں ابھی سوچ سے پاک بینکاری کا نظام پاکستان میں متعارف کرانے کے لئے پھر فیصل وادہ کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ مویز عیمت صاحب وہ بھی روستوں پہ آئے اور انہوں نے گزشتہ سمات کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا فیصل وادہ صاحب کے وکیل نے کہ فروغ نسیم صاحب سے جب چیف جسس نے پوچھا کہ کیا آپ نے مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ فیصل وادہ سے متاثر ہو کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی فیصل وادہ سے ہم متاثر نہیں ہیں اور ہمارا ان کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر چیف جسس نے فروغ نسیم کو دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی جانا پر چانا چاہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب آپ سینیٹر ہیں چیف جسس نے پوچھا تو فروغ نسیم نے کہا نہیں جی میں آپ سینیٹر نہیں ہوں اور فروغ نسیم شاید دل میں سوچ چکے کہ شکر نہیں ہوں کھڑے کھڑے نیال بھی ہو چکا ہوتا پھر آپ نے پھر اوورال اگر دیکھا جائیں تو میرے خیال میں چیف جسس قاضی فاجلیسہ نے آج پہلی سماعت میں اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز کی موجود کی کو ضرور اکنالج کیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عام طور پر جب شوکاز ہوتا ہے اور ان کے جواب تسلی باکش نہیں ہوتے تو پھر تاریخ نہیں دی جاتی پھر اس کے بعد باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے پھر اٹرانی جنرل جو ہے وہ آگے بیانات ریکارڈ کرواتا ہے ملزمان کے اور پھر وہ گواہان کو پیش کرتا ہے پھر ایویڈنس پیش کرتا ہے اور وہ پھر سزائیں دلواتا ہے ملزمان کو مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ پھر آگے ایک تاریخ پڑ گی برستر فروغ نصیب میں کہ ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر توہین عدالت نہیں کی تو آپ غیر مشروط مافی کیوں مانگ رہے ہیں اور اس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ قوم کا تقاضی ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ اپنی امور کی انجام دہی کریں اور پھر یہ بھی تنز کیا چیف جسٹس نے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو ستر میں ہم ترمیمہ نہیں کرتے دو ستر وہ آرٹیکل ہے جس میں ہر مارشلہ کے بعد جو ہے جو سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹ ہے وہ اس میں ایک شک ڈال دیتی تھی کہ یہ جو مارشلہ کے دوران اقدامات کیے گئے یہ جو مارشلہ لگایا گیا اس کو آئینی تحفظ مل گیا ہے تو یہ اس کا تانہ مارا چیف جسٹس نے پارلیمنٹیرین کو بھی اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کا بڑا اعترام ہے اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ پہلی مرتبہ توہین عدالت کا کوئی کیس لار ہوئی ہے یعنی انہوں نے اپنی بھی وضاعت دی کہ میرے مرضی تو نہیں تھی لیکن معاملہ جسٹس ساتھ من اللہ کا ظاہری بات ہے تو اور پھر جسٹس بابر ستار ہیں اور یہ وہ دو ججز ہیں جو بظاہر اس وقت اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جس ڈگر پہ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا جس سفر جس راستے پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہ قوم کو ایک ایسی پارلیمنٹ اور عدیہ چاہیے جس کی عوام میں عزت ہو ماشاء اللہ جی بلکل یہ ویسے بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جس طرح کے پارلیمنٹیرین سینٹر فیصل وارڈا کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اس پارلیمنٹ کی کیا عزت ہوگی کہ جو ایک سپریم کورٹ عالی ترین عدالت ہے اس نے اگر کسی پہ صرف الزام لگایا ہے کچھ کہا نہیں ہے اس کے آپ جا کے ساتھ کھڑے ہوگے مطلب مجرموں کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوگے اور پھر وہ کھڑے بھی جاؤں ہوئے کوئی اپنے کوئی اصول نہیں ہے کوئی اپنا دل سے نہیں کھڑے ہوئے بس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حاضریاں لگا دی تو یہ ہماری پارلیمنٹ ہے اور یہ اس کا حال ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ قوم کو ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عوام میں عزت ہو تو واقعی کوئی عزت نہیں ہے چیف جسٹس بھی اطراف کر رہے ہیں اور پارلیمنٹیلین کا جو رویہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہیں تو پھر ساتھ ہی چیف جسٹس نے سینیٹر فیصل وارڈا سے کہا آپ تو سینیٹ میں سینیٹ تو ایوانیں بالا ہوتا ہے سینیٹ میں زیادہ سلجے وے لوگ ہوتے ہیں یہ شاید چیف جسٹس ایرانی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ سینیٹر فیصل وارڈا جیسے بندے بھی اگر سینیٹ میں ہیں پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر عدالتوں میں تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ تنقید کرنا جائز ہے وہ فیر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توہین نہیں کی تو پھر آپ غیر مشروب معافی بھی نہ مانگیں آگے جا کے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ گالی گلوچ کر کے ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کے فیصلے لے یہ چیف جسٹس نے کہا پھر کہا کہ امام مالک نے کہا اختلاف ایسے کرو کہ سر پر چڑیاں بیٹھی ہوں وہ چڑیاں نہ ہوڑے چیف جسٹس ویسے آج کل چیف جسٹس اسلامی ٹچ بہن دیتے ہیں اور میرے خیال میں کبھی کبھی تو کہتے نہیں آپ شریعت کے مطابق بتائیں کہ شریعہ میں گئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کوئی مفتی ہیں نہ وہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں تو بہرحال وہ آج کل خود بھی بڑا اسلامی ٹچ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہے ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے ججوں میں ہمارے سیاستدانوں میں جو کہ ہر معاملے میں اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسیکیورٹی کی کیا وجوہات ہیں اب وہ تو یہ ججز اور سیاستدان خود ہی بتا سکتے ہیں اچھا پھر یہ کہا کہ ہم نے نہیں کہا ہمارے فیصلوں پر تنقید نہ کریں آپ یعنی تنقید کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا جسر فائز صاحب نے کہ فیصل وارڈا کے وکیل کی بڑی شرعی شکل ہے یعنی کہ اب وہ ماشاء اللہ سے چیف جسٹس صاحب لوگوں کی شکلوں پہ بھی آپ کمنٹ کر رہے ہیں اور ججمنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کی شکل بڑی ہے اسلام کے مطابق ہے اب پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب ضرور آئینہ تو دیکھتے ہوں گے کیونکہ دوسروں کو تو آئینہ دکھاتے ہیں اب وہ اپنی شکل کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی کچھ کہنا مشکل ہے ہم کچھ کہیں گے تو پھر چیف جسٹس صاحب ناراض ہوتے ہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں فیصل وارڈا کے وکیل کی بڑی شرعی شکل ہے چیف جسٹس کا زفاہ عیسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے عامال بھی شرعی ہو جائیں ماشاء اللہ مظہر یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھ کے آپ وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان بن جاؤ بات تو صحیح ہے کہ بھئی سچ بولو داڑی رکھ کے آگے ہو کہنا وہ یہی جا رہے تھے داڑی رکھ کے آج اچھا اس میں وکیل کی شرعی شکل کا کیا مسئلہ ہے یا تو آپ کہیں کہ فیصل وارڈا صاحب کی شرعی شکل نہیں ہے داڑی نہیں ہے موچ نہیں ہے بچارہ وکیل جو اپنا پروفیشن اپنا جواب کر رہا ہے آپ اس کی شکل کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیں اب وہ وکیل آگے سے کہہ دیتا جی آپ کی بھی ماشاء اللہ بڑی شرعی شکل ہے اور پھر یہ جو آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ عمال بھی شرعی ہونے چاہیے یہ تو ججوں کے لئے بھی پھر صادق آتی ہے یہ بات پھر اس کے بعد ایک جو اچھی بات کی پیمرہ کے حوالے سے چیف جسس صاحب نے انہوں نے کہا کہ ٹی وی والے زیادہ سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل کہہ دیتے ہیں فلان نے تقریر کی ہم نے چلا دی یہ ازار رائے کی ازادی ہے ٹی وی چینل نے چونتیس منٹ تک یہ تقریر نشر کی اور کیا آپ ان ٹی وی چینل کو بھی نوٹس کریں میرے خیال میں نوٹس بنتا ہے اور یہ اچھی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چونتیس ٹی وی چینل کو سپریم کونڈ نے کہا ہے کہ ہم نوٹس جاری کریں گے جنہوں نے یہ تقریر چلائی دیفنیلٹی ان کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے اور اس حوالے سے وہ ضرور اپنی وضاحت بھی دیں گے مگر اگر کیس کو اتنا پھیلا دیا جا رہا ہے یعنی کہ جو اصل مجرم ہیں فیصل وارڈا یا مصطفیٰ کمال آپ اس میں چونتیس پینتیس ٹی وی چینل کو بھی ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کیس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہچانا چاہ رہے ہیں آپ صرف جو ہے ایک ٹائم گزارنے کے لیے اس کاروائی کو طول دے رہے ہیں پھر اس میں یہ چیف جسن نے ایک جو پوزیٹیو اچھی بات کی کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیمرہ نے عجیب قانون بنا دیا ہے کہ کورٹ کی کاروائی رپورٹ نہیں ہوگی یہ زیادتی ہے کاروائی کیوں رپورٹ نہیں ہوگی اگر سمجھتے ہیں کوئی بے ایمان جج ہے تو ریفرنس لے کریں بہرحال انہوں نے چیف جسن نے یہ جو کمنٹ دی ہیں اس کے بڑے دورست نتائج ہوں گے اس حوالے سے سندھ آئے کورٹ اسلامباد آئے کورٹ لاہور آئے کورٹ میں بھی کورٹ رپورٹروں کی درخواستیں پینڈنگ ہیں ریٹ درخواستیں جس میں انہوں نے پیمرہ کے اس حکم نامے کو چیلنج کر رکھا ہے جس حکم نامے کے مطابق عدالتی کاروائی کے ٹکر نہیں چل سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی قابل اعتراض جو پریس کانفرنٹ لائیو دکھا دیتے ہیں نشیات میں اور جب جیبوں پہ بوجھ پڑے گا تب انہیں زادہ رائی کا علم ہوگا یعنی جب جرمانے ہوں گے اور پینلٹیز پڑیں گی چھتیس ٹی وی چینل نے پریس کانفرنٹ نشک کی اور پھر انہوں نے پوچھا کیا ہم ان کو نوٹس جاری کریں تو اٹانی جنرل نے ان کی حمایت کی ہے لیکن چیف جسن نے پیمرہ کا جو ہدایت نامہ یہ کیسے اختیار دیتا ہے کہ وہ کوٹ رپورٹنگ پہ پابندی لگا دیں بڑا عجیب قانون بتایا ہے پیمرہ کانون آئین یا توہین عدالت میں ان کے پاس کہاں پہ یہ اختیار ہے پیمرہ کے پاس کہ وہ کوٹ رپورٹنگ پہ پابندی لگائیں پھر پیمرہ کے وکیل نے کہا جناکہ بڑی مخصوص عدالتی رپورٹنگ ہوتی تھی چیف جسن نے کہا مگر یہ اختیار پیمرہ کو کس نہ دیا ہے کہ وہ عدالتی کروائی پہ پابندی لگائیں پھر ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جن کو بھی عدلیہ سے جو ہے وہ گلہ ہے وہ براہ راست عدالت میں آ کے اپنے گلے کا اظہار کرے پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کی وجہ ہے ہمارے سامنے آ کے بات کر دیتے اور پھر یہ کہ غیبت کی ممانت ہیں اور شاید جتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں کسی اور کو نہیں ملی یہ چیف جسٹس نے بڑا دل کا مظہرہ کرتے ہوئے بڑا اعتراف کیا ہے انہوں نے کھل کے اعتراف کیا کسی چیف جسٹس کو اتنی ہمت نہیں کیونکہ ایسا سچ بولے کہ اس کو اتنی گالیاں پڑی ہیں مگر چیف جسٹس نے یہ بہت بڑا اعتراف کیا ہے کہ ان کو گالیاں پڑی ہیں اب صرف دیکھنا یہ ہے ان گالیوں کی اگر پڑی ہیں جو بقول ان کے تو ان کی کوئی وجوہات بھی انہیں معلوم ہیں پھر کہتے ہیں کہ ٹویٹس کر دیے جاتے ہیں بچپن میں سنتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی اب انہوں نے سارے ٹرولز کو بھی جواب دے دیا کہ جو جو مجھے گالیاں دیئے نا تمہارے پہ بھی وہ گالیاں واپس سود کے ساتھ بارال چیف جسٹس صاحب نے جواب ان ٹرولز کو بھی دے دیا پھر فیصل وڈا نے جواب جمع کرا دیا اور ساتھ ہی فیصل وڈا کے وکیل کہتے ہیں کہ میرے موکل نے جو ہے نا وہ ملک کے بہتری کے لیے وہ پریس کانفرنس کی جس پہ جسٹ ارفان سادت نے کہا کہ آپ کے موکل نے اگر دوری شہریت کے والد سے ان کو اعتراضات تھے تو کیا کبھی اسمبلی میں ججوں کی دوری شہریت کے والد سے کوئی قانون بنانے کے لیے کوئی بل پیش کیا پارلیمنٹ کے اندر پھر ساتھی انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بھی رائے دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کسی کو توصیح دی مطلب وہ آپ اشارہ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں بھی تو جنرلوں کو توصیح دیتی ہے آرمی چیف کو توصیح دیتی ہے بڑا اچھا تنس کیا درست تنس کیا تنس بھی کرنا چاہیے پتہ نہیں سپریم گورڈ کے ججوں کو تانے مارنے چاہیے پہرال چیف جسٹس نے ساتھی کہا ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے باقی انہوں نے بات تو کوئی نہیں کیوں انہوں نے تو ایسی کہہ دیا جنرل کمر جوید باجوہ کہ کوئی نام تو نہیں لیا یہ آنے والے کسی توصیح کے بینیفیشری کا پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ٹویٹس کرتے ہیں اس وقت میں کمرہ دالت میں نہیں تھا بارل اور پھر آگے کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے ڈالر ملتے ہیں سارے صحافیوں کو ہم نے بچایا ماشاءاللہ خوب بچایا سب پتہ نہیں اب کیسے بچایا اور کس سے بچایا یہ نہیں پتا نہ ان کو نہ ہمیں بارلہ انہوں نے کہا ہم نے سب صحافیوں کو بچایا ہیں اور جھوٹ بولنے سے ڈالر ملتے ہیں ایک تو وہ یہ جب معزز ججز اپنا رونا دھونا لے کے بیٹھ آتے ہیں کوئی توہینہ دالت کا کیس ہو کوئی میڈیا کی ازادی کا کیس ہو اس میں وہ اپنا رونا دھونا دیکھیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ چلتا ہے ہم جواب نہیں دیتے ہیں جو قانونی نکتہ ہے سامنے جو الزام ہیں جو چارج ہیں جو آئین اور قانون کی شکے ہیں ان پر باس کرنے کی وجہ ہے اپنا رونا دھونا لے کے بیٹھ آتے ہیں ہمارے ساتھ میڈیا یہ کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے کہ تھارسز ہو جاتا ہے اگر وہ بھی نہ کریں تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور ساتھ ہی پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مزید وقت درکار ہے تو بتا دیں اور انہوں نے مشورہ دیا کہ میرے اگر انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر میرے فیصلے پر تنقید کرنی ہے تو فیصلہ پڑ کے کریں میرے خیال میں وہ شاید تیرہ جنوری کے فیصلے کے حوالے سے کیا رہے ہوں گے کہ لوگ بڑھتے نہیں ہیں میرا فیصلہ اور ویسے اس پر تنقید کرنے تو ٹھیک ہے ویسے تیرہ جنوری کے فیصلہ اور کس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو جسٹس منیب بختر نے تو پڑھا ہے تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو بغیر پڑھے نہیں کیوں گی بہرحال آگے جا کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اٹانی جنرل نے کہا کہ جی میری رائے میں دونوں پریس کامسن نشر کرنے والے ٹی وی چینل کو فی سیکنڈ ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ ہونا چاہیے یہ اٹانی جنرل نے سیجیشن دی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اٹانی جنرل صاحب بھی بجائے اس کے کہ فیصل وارڈا یا مصطفیٰ کمال پر فوکس کریں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سارے ٹی وی چینلوں کو بھی بیچ میں کسیڈ لائیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ ہی نہ ہو تو اٹانی جنرل صاحب بھی بڑے اچھے پروسیکوٹر ثابت ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری بھی رائے میں جو ہے وہ نوٹس ہونا چاہیے تو بارل جنرل یہ آج کی یہ آج کی سماعت تھی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اب اٹھائیس جون تک ملتوی ہو گیا ہے اٹھائیس جون تک مٹیولہ جانہ امجی ٹی وی سیت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ